میرا نام ڈاکٹر فواد فاروق ہے میں ماہر امراض قلب ہوں قومی ادارہ برائے امراض قلب کراچی میں دل کا دورہ کیا ہے؟ ایکچولی دل کا دورہ جب آپ کی خون کی نالیاں جو دل کو خون سپلائے کر رہی ہوتی ہیں اس میں ایک دم سے سو فیصد کی تنگی آ جائے اور وہ تنگی دل کی نالی کو مکمل بند کر دے اور اس کے نتیجے میں وہ نالی جس حصے کو دل کے خون پہنچاری ہوتی ہے وہ خون پہنچنا ایک دم سے بند ہو جائے یہ دل کا میجر ہارٹ اٹیک یا دل کا دورہ کہلاتا ہے ہارٹ اٹیک کی صورت میں مریض کو عموماً سینے کے درمیانی حصے میں شدید بوجھ کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے یعنی ایسی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے جیسے سینے پہ کسی نے کوئی پتھر رکھ دیا ہو اور پھر یہ فیلنگ صرف یہاں تک نہیں رہتی ہے اٹھ کے گردن کی طرف آنا دونوں ہاتھوں کی طرف جانا اور پھر اگین وہی فیلنگ کے جیسے کوئی گلے کو بھی سفوکیٹ کر رہا ہو یہ ایک کلاسیکل ہارٹ اٹیک کی فیلنگ ہے اس کے ساتھ عموماً پسینے آنا اور ایک عجیب بیچینی کی کیفیت یا سانس کا گھٹنا تو یہ ایک کلاسیکل ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ اسی شدت میں چیزیں ہو رہی ہوں کبھی کبھار ہارٹ اٹیک انہی کریکٹرسٹکس کے ساتھ لیکن تھوڑا سا کم درجے کی شدت کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ جب بھی کبھی آپ کو سینے پہ کوئی unusual suffocation یا بوجھ کی کیفیت کسی بھی درجے میں آنی شروع ہو جائے اس کے ساتھ پسینے آئیں تو ضرور شبہ کریں کہ یہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے دیکھیں ایکچلی ہوتا کہ آپ کی نالی میں آلریڈی ایک تنگی ان بیڈز میں جمع ہونی شروع ہوئی ہوئی ہوتی ہے یہ جو ابھی میں نے تھوڑی در پہلے بات کی تھی ہارٹ اٹیک میں کہ نالی کا ایک دم سے بند ہو جانا تو یہ جو تنگیاں بنتی ہیں ان کے پیچھے وجہ وہ ہی کومن چیزیں ہیں شگر، بلڈ پیشر، کولیسٹرول، انیکٹیوٹی اور ڈائیٹ، انیوزل، سموکنگ یہ پانچ یہ میجر وجہ ہیں جو کسی بھی آدمی کو ہارٹ اٹیک کی طرف لے جاتی ہیں تو ہارٹ اٹیک کی وجہ عموماً یہ مین رس فیکٹر بنتے ہیں اچھا ہارٹ اٹیک آنے کی صورت میں یعنی ایسی علامتیں اگر ہو رہی ہیں جس سے یہ شبہ ہو رہا ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے تو کیا کیا جائے یہ بہت اہم ہے دیکھیں اگر آپ کلیر ہیں کہ یہ وہ والی کیفیت ہو رہی ہے تو زبان کے نیچے گولی رکھی جا سکتی ہے ڈسپرین کی ایک گولی کھائی جا سکتی ہے اس کے بعد کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کو لینے کے بعد انتظار نہیں کرنا ہے کہ شاید یہ علامتیں میری ٹھیک ہو جائیں گی نہیں اگر فر در فرسٹ آئیں ہم آپ کو یہ علامتیں ہو رہی ہیں تو آپ نے فوری طور پر رش کرنا ہے کسی ایسی جگہ جہاں آپ کی فوری ایسی جی ہو سکے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اپنے طور پر علاج کی صورت میں وخصایا نہیں کرنا ہے ہاں اس دورانیے میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پیشنٹ کو ڈسپرین یا زبان کے نیچے گولی رکھی جا سکتی ہے ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے جیسے ہم نے ذکر کیا کہ ہارٹ اٹیک کی وجہیں شگر، کولیسٹرول، انیکٹیوٹی، سموکنگ، کولیسٹرول اور ڈائٹ کا انڈسپلن ہونا تو ان تمام چیزوں کو جب آپ پراپرلی فوکس کریں گے اور اہم کیا ہے پہلے ایک عام آدمی یہ معلوم کرے کہ اس کو یہ سارے پرابلم ہے یا نہیں ہے اس میں کیونکہ کچھ چیزیں وہ ٹیسٹ سے پتا چلتی ہیں کچھ بغیر ٹیسٹ کے آپ کو اپنی ایک میجرمنٹ سے پتا چل جائیں گی لیکن کرنا کیا ہے معلوم کرنا ہے کہ یہ پانچ چیزیں آپ میں ہیں یا نہیں ہیں اور اگر ہیں تو جو چھوڑنے والی چیزیں ہیں سموکنگ، انڈسپلنڈ ڈائٹ، انیکٹیوٹی، ایکسرسائیز کی طرف آنا شگر، بلڈ پیشر اور کولیسٹرول کو کنٹرول کرنا یہ تمام چیزیں آپ کر لیں گے تو خود بخود آپ ہارٹ پر سے بچ سکیں گے اس ورلڈ ہارٹ دے پر میرا پیغام سیحت من دل، سیحت من پاکستان